موسیقی 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 مصادق ملک کی میڈیا سے گفتگو بولے پولیس پر ڈنڈے برسائے گئے ہیں پیٹرل بم بھی بھٹکے گئے ہیں جہاں دو پاکستان ہے ایک غریب کے لیے اور دوسرا امیر کے لیے ہے غریب کے لیے پیٹرل سستا امیر کے لیے مہنگا کر دیں گے زمان پارک میں ایک اور ممکنہ آفریشن گیٹ نمبر ایک پہ کینٹینرز لگا دیئے گئے کپتان کے کھلاریوں نے موچے سنبھال دیئے ڈنڈے اٹھائے کارکن کپتان کی حفاظت کے لیے پورازم امران خان کی اہم ملاقات شیڈیور مقدمات سیکیورٹیز ارتحال اور منار پاکستان جلسے پر انخواب ہوگا امران خان کی حفاظتی زمانت کے لیے ہائی کورٹ میں داردر خواست فرسامات موقف اختیار کیا گیا کہ خطشہ ہے پولیس عدالت پیشی سے پہلے ہی گرفتار کر لے گی مطالعہ عدالتوں میں پیشی کے لیے حفاظتی زمانت دی جائے جسٹس شہداز رزمی نے ریمارکس دیئے امران خان کل سوا دو بجے تک پیشوں انتظار نہیں کیا جائے گا فارن پنڈنگ کیس میں نیب نے امران خان کو کل طلب کے لیے نیب ٹیم نوٹس کی تعمیل کرانے زمان پر پہنچی سیکیورٹی سٹاف نے اندر جانے کی اجازت دی نوٹس عویس نیازی نے وسلم کیا امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی گی بھی نیب میں طلبی بشرا بی بی کو تشاہ خانہ کیس میں نوٹس دیا گیا نیب ٹیم کے جانب سے نوٹس عویس نیازی نے وسلم کیا پی ٹی رہنبا اور گارکنوں کے گرد گھراتنگ پولس کا شہر بھر میں ایک رائک ڈاؤن چاپے پی پی ایک سو اٹھاون سے مری نواز کے مدہ مقابل کرن ندیم کے گھر پر چاپا گھر پر نہیں پی ٹی آئی پی پی ایک سو چھے آلی سے امیدوار سلمان شویب کے گھر پر پولس کا دھاوا دروازہ توڑ دیا بی بی کو دھمکیاں دی دو دن کے بچے کا جھولا بھی توڑ دیا سلمان شویب کے بہنوں ہی کی رکھتا زمانتار کھنگا مار آئی کیس ایک سو دو پی ٹی آئی کارکن نے انصدادی دہشت کردی عدالت پیش عدالت نے ملزموں کو جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دی عمران خان کی تقاریر پر پابندی کے خلاف کیس کی سماد حکم امدینائی میں توسی عدالت نے سماد ستائیس مارچ تک ملتبک کر دی عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کے لیے درخواست سماد کے لیے مقرر ہائی کارکن کا پانچ رکنی فل بینچ ایک اس مارچ کو سماد کرے گا جسٹس شاہد بلال حسن بینچ کیس سربراہوں گے چہدری شجاعت کو پارٹی سدارت سے ہٹانے کے لیے درخواست پر سماد حائی کارکن کا حکم امدینائی کے باوجود انٹرا پارٹی الیکشن کرانے پر اظہار ناراض کی عدالت کی الیکشن کمیشن کو اپنے فیصلے پر نظر سانے کی ہدایت سماد بائیس مارچ تک ہلتبک اسلام آباد پولیس کو عمران خان کے وارنڈ کی رفتاری کے تامل سے رکھنے کا کیس سشن عدالت نے شاہ محمود قریشی کی اب بری زمانت یکم اپریل تک منظور کر لی آئندہ سماد پر تفتیشی افسر پیش رفت ریپورٹ سمیت طلب کرنے گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھونا لاہور رہیم میں ہوں علی ارباز ہیڈ لانز آپ نے جانی بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور رہی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی زمانتوں کی سماد کل دوپہے سبا دو وجہ تک ملتوی کر دی ہے عمران خان کو کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے انتظار نہیں کیا جائے گا عدالت کے ریمارک سامنے آئے ہیں عمران خان اپنے کارکن لے کر اسلام آباد نہ جائیں لاہور رہی کورٹ کا موخف سامنے آئے ہیں جسٹریس چہہباز رزوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سماد کی ہے اور اپڈیٹ کریں گے آپ کو ہم ریولیپمنٹ سے متعلق کہ لاہور رہی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی زمانتوں کی سماد کل دوپہے سوا دو بجے تک ملتوی کر دی ہے عمران خان کو کل عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے انتظار نہیں کریں گے عدالت کے ریمارک سامنے آئے ہیں کل سوا دو بجے عمران خان کے سماد کی جائے گی اور کل انتظار ہرگز نہیں کیا جائے گا عمران خان کل عدالت میں پیش ہونے کا ہوں گے انتظار نہیں کیا جائے گا عدالت نے یہ حکم دیا ہے جبکہ عمران خان اپنے کارکن لے کر اسلام آباد کی طرف رخ نہ کریں لاہور رہی کورٹ نے یہ بھی حکم دیا ہے جسٹس شہباز ریزبک کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے اس پر سامات کی ہے اہم خبر ہے جس سے مطالق اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے آپ کو لاہور آئی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی زمانتوں کی سامات کل دوپہ سوا دو بجے تک ملتوی کر دی ہے نئی ملک سے مزید تفصیلات لیں گے نئی بتائے گے سامات کا حوال کیا رہا آجی بلکل لاہور آئی کورٹ میں عمران خان کی حفاظتی دوحال زمانتوں پر سامات ہوئی ہے جس پر جب سامات کا آغاز ہوا تو عدالت نے کہا کہ یہ دستک پہلے بتائیں کس کے ہیں جس پر جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے کہا یہ دونوں دستک عمران خان کے ہی ہیں عدالت نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ دستک ہوئے ہیں کیا آپ بتائیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ سکین ہوئے ہیں اصل یہ دستک نہیں لگ رہے ہیں جو وکیل تھے عمران خان کے سلمان صدر انہوں نے کہا کہ دستک سکین ہی ہیں مگر عمران خان کے ہی ہیں سلمان صدر نے کہا کہ عمران خان زمانتے کرنے زمانتے کروانے جاتے ہیں تو ان پر دو ایف آئی آر ہو گئی ہیں جس پر جو کہ جسد شہباز بھی نے بیمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آزار ورکر لے کر جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا آپ اپنے ورکر کو کہیں کہ وہ نہ آئیں آپ کہیں جو آئے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی تو وہ رک جائیں گے عدالہ نے کہا کہ کبھی ایسا آپ نے کہا آزاروں لوگوں کو جو کہ آپ نے ایسا کبھی کہا جس پر جو عدالہ نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جو کہ یہ مزید سمال میں کل تک ملتی کر رہا ہوں عمران خان کل سوہ دو بجے لاہور آئیکون میں پہنچے اگر وہ ٹیمپا نہ پہنچے تو کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا